اسلام علیکم بیورز آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹن اچار گوش کی ریسپی اور یہ میں بناوں گی شان اچار گوش مسالہ کے ساتھ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کپ آئل کو گرم کر لیا ہے میں نے پریشر کو کر لیا ہے آپ سوسپن بھی لے سکتی ہیں اور اس میں میں ہاف کیتی یا آدھا کلو مٹن ڈال رہی ہوں گوش ڈال رہی ہوں میں نے پچھ کا پارٹ لیا ہے آپ کا جو مجھے دل میں آئے وہ پارٹ لے سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دو ٹیبل سپن لہسے نظرک کا پیسٹ ڈال لیں گے لہسے نظرک کا پیسٹ ڈال لیا ساتھ ہی میں نے ایک پاؤ یا 250 گرامز دہی لے لیا تھا اور اس میں میں نے پھر بس شان کا جار گوش مسالہ ہے جو کہ میں نے دو ٹیبل سپن بھر کے اس میں ڈالا ہے ہیپ یہ سارا ہم اس میں ڈال دیں گے ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ تک فل فلیم پہ کوک کریں گے دس منٹ میں یہ سب کچھ ڈرائے ہو گیا ہے اور اس کی اچھی سے بھنائی ہو گئی ہے اور اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو پریشر دے دیں گے دو سے تین کپ جتنا بھی پانی ریکوائیڈ ہو میں نے یہاں پہ تین کپ پانی ڈالا ہے کیونکہ یہاں پہ گوش دیر سے گلتا ہے میں اس کو آدھے کھنٹہ پریشر دوں گے آپ اپنے ایریا کے حساب سے دے دیں آدھے کھنٹے میں گوش بلکل گل گیا ہے تینڈر ہو گیا ہے اب یہ جو ایکسٹر وارٹر ہے اس کا اس کو میں فل فلیم پہ اس کی بھنائی کر کے اس کو ڈرائے کر لوں گے بوش کو میں نے بھون لیا ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے ابھی میرے پاس ایک پاؤ یا تین میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں جن کا میں نے چھلکا اتار کے ان کو بلکل باری باری پریٹ کر لیا ہے ابھی میں یہ ڈال کے اس کو تیز آنچ پہ بھونوں گی دوبارہ سے آئل چھوڑنے تک اس کو ہم نے بھون لیا ہے آئل سپریٹ ہوگی اب یہ ریڈی ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے میرے پاس ہری مرچیں ہیں ویسے اس میں موٹی والی ہری مرچیں جاتی ہیں جو موٹی موٹی والی نہیں ہوتی وہ آپ نے تین سے چار لے لینی ہے اور یہ ہمارے پاس اچار گوش مسالہ ہے شان کا یہ آپ نے ہاف ٹی سپون لینا ہے اور اس میں آدھاٹ لیمن کاٹ کے اور اس کا رس آپ نے سکویز کرنا ہے ملا کے اور ان کو پیچ میں سے سلٹ دے کے اس میں آپ نے مسالہ بھڑ لینا ہے تو یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا اسٹیج پہ جو ایکسٹرو آئل ہے اس کو آپ نکال بھی سکتی ہیں تو یہ جو ہماری ہری مرچیں ہیں ویسے موٹی والی لیتے ہیں میرے پاس آویلیبل نہیں تھی اس لیے میں نے یہی لے لیا ہے اور سب کلر فل ہیں تو یہ ہماری اس کی گارنیشنگ ہوتی ہے تو ویورز یہ جو ہمارا مٹن اٹا اچار گوشت ہے اس کا یہ فائنل لکھ ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی را پسند آی من موسیقی موسیقی